جہن دوستو سواگت ہے آپ کا ویجی پتھ ایڈوکیشن پالنپور کے آرنائن پلیٹ فارم پر میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ہیمارچل پولیس اور پٹواری کے لیے سامانے گیان کے ٹاپ کوشن جو کی ہیمارچل پردیش کے ٹاپ کوشن ہیں تو فٹا فٹ جو ہیں سٹریم میں لائیو ہو جائیے گا شیئر کر لیجیگا کی ہماری جو کلاس ہے وہ روزائیو ہو جائیے گا شیئر کر لیجیگا کی ہماری جو کلاس ہے وہ روزانہ آٹھ بجے جو ہیں وہ شروع ہونتی ہے تو آج بھی ہم اسی وقت آ چکے ہیں اپنی تیاری کے لیے کیونکہ تیاری کرنے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے جو جروری ہے وہ ہے سمئے جتنا سمئے ہم نے تیاری کے لیے لگایا ہے تب ہی وہ تیاری جو ہے وہ ہمیں دکھے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جل بدھت یوجناوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جل بدھت جو ارجا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جل بدھت ارجا جو ہے ہمارچل پردیش میں جل بدھت ارجا کی جو شروعات ہوئی ہے وہ چمبہ سے ہوئی ہے ہمارچل کی بات کر رہے ہیں جل بدھت ارجا کی شروعات کہاں سے ہوئی تو چمبہ سے ہوئی ہے پیارے بچوں اور وہ کس نے کی ہے تو راجہ بھوری سنگھ نے کی ہے انیس سو آٹھ میں کس نے کی ہے راجہ بھوری سنگھ نے انیس سو آٹھ میں انہوں نے شروعات کی ہے بہت ہی بڑی آل اور منڈی میں بسی شانن سنا ہوگا آپ نے جوگندہ نگر کے پاس ہے بسی شانن جل بدھت پریوجنا ہے یہ جو کی انیس سو بتیس میں سورپتھم پریوجنا کا نرمانک ہوا ہے اور جنتہ کو یہ مرپیت ہوئی تھی انیس سو بتیس میں شانن جل بدھت پریوجنا اور انیس سو اٹھالیس میں انیس سو اٹھالیس میں ہمارچل پردیش کی کل جل بدھت پریوجنا جو ہے وہ کتنی تھی پانس سو پچاس میگا وارٹ تھی کتنی تھی انیس سو اٹھالیس میں پانس سو پچاس میگا وارٹ تھی انیس سو اکتر میں ہمارچل پردیش کی الیکٹریسٹی بورڈ جو کی ہمیں بجلی کا بھیل بھیجتے ہیں وہ ان کا گٹھن ہوا ہے انیس سو اکتر میں اور ہمارچل پردیش نے انیس سو اٹھاسی میں سو پرتیشت بھیجتی کرن کا لکشے پرابت کر لیا تھا اور لاہالس پتی کا کبر گاؤں بجلی پرابت کرنے والا سب سے انچا گاؤں بھی ہے یاد رہیے گا کبر گاؤں میں جو ہے لاہالس پتی میں ہے اور وہاں پر ہائیسٹ پیک پر ہے وہاں پر ہم نے بجلی جو ہے وہ پہنچا دی ہے جو کی سب سے ہائیسٹ انچائی پر ہے ٹھیک ہے جی اور ہمارچل پردیش جو بدت ہے نکامک آیوگ جو ہے اس کا گٹھن کب ہوا تھا تو دو ہزار ایک میں جو ہے اس کا گٹھن کیا گیا ہے پیارے بچوں نیسٹ آجاتا ہے جل بدت پریوجنا کے ساتھ ہی سن دو ہزار دس میں ہماری ہمارچل پردیش جل بدت بورڈ کو تین حصوں میں بھی بھاجت کر دیا گیا ٹھیک ہے جی دو ہزار دس میں ہمارے ہماری ہمارچل بورڈ کو تین حصوں میں بانٹا ہے جس کو بھی بانٹا ہے وہ اتفادن کے کارے ہیں نہیں ہمارچل پردیش پاور کورپریشن کمپنی لیمٹیڈ کو سومپ دیا گیا ہے اور سنچارن جو ہے ٹرانس میشن کا کارے جو ہے ہمارچل پردیش ٹرانس میشن کمپنی پرائیویٹ لیمٹیڈ کو دے دیا گیا ہے یہ بھی اور رجل جل بدت ویتران جو ہے Microrecht کی بات کر رہے ہمارچل پردیش بورڈ لیمٹیڈ کو سومپ دیا گیا ہے اور جس کی ستھاپنا جو ہے وہ دو ہزار چھے میں کی گئی اور ہیماچہ پردیش جو ہے وہ سروادک جل بدد اتپادن جو ہے وہ کس ندی سے کرتا ہے تو وہ ستلج ندی کے دوارہ جو ہے وہ اس کو اتپادت کرتا ہے آگے دیکھ لیتے ہیں ہیماچہ پردیش میں جل بدد شیطر کی بات کریں تو ستائیس ہزار چار سو چھتیس میگا وارٹ شمتہ کا آنکلن کیا گیا ہے اتنی شمتہ لگ بگ ہے پرنتو اس میں چوبیس ہزار میگا وارٹ کو ہی دوہن یعنی کی یوگی جو ہے یوز کیا جا رہا ہے اور شیش کو پریہورن کو بچانے پاری پار ستھتک سنتولن ایمم بیبھن سماجی کارنوں سے تیاغ کر دیا گیا ہے اس لئے سرکار نے نردھارت لکشے سے جو کی چوبیس ہزار میگا وارٹ میں سے کیول بیس ہزار نو سو بارہ ہی میگا وارٹ اوٹ جا جو ہے اتبادن کے لئے بیبھن شیطروں کو آبن ڈت کیا ہے اور رج جل بدد کے وکاس کو سرکاری ایمم نیجی شیطروں کی سکریہ بھاگی داری سے جو ہے گتی پردان ہو رہی ہے اور ابھی تک جو پردیش میں ہیں وہ دس ہزار پانسو انیس میگا وارٹ اوٹ جا جو ہے بیبھن شیطروں میں جو ہے اس کا اپیوگ ہو رہا ہے دوہن ہو رہا ہے یہ دوہن کیا جا چکا ہے نیسٹ آجاتا ہے ہیمانچل پردیش جل بدد پریوجنا تو سب سے پہلی پریوجنا آتی ہے گری جل بدد پریوجنا جو کی ساٹھ میگا وارٹ کی ہے اور یہ گری ندی پر ہی ہے سرمور میں انیس سو چو سٹھ میں بننی شروع ہوئی تھی اور انیس سو چھ سٹھ میں بن کر تیار ہوئی ہے ہمانچل پردیش سرکار دوارہ کی یہ جو ہے بنائی گئی سب سے پہلی پریوجنا ہے گری جل بدد پریوجنا پیپر میں کوشن کیسے پوچھیں گے بچوں گری جل بدد پریوجنا جو ہے وہ کہاں پر ستھ ہے تو یاد رکھی گا ایک تو گری ندی اور سرمور ٹھیک ہے نیسٹ چاہتا ہے بھاوہ جس کو ہم سنجے گاندھی جل بدد پریوجنا کہتے ہیں ایک سو بیس میگا وارٹ کی ہے اور بھاوہ کھڑ کے اوپر ستھلج ندی کی سائق ندی ہے یہ بھاوہ کھڑ اور یو کی کنور میں ہے اور نائنٹین ایٹی نائن میں کون روپ سے یہ تیار ہوئی تھی اور ایشیا کی یہ بھومی گت انڈر گراؤنڈ جل بدد پریوجنا بھی ہے ایشیا کی بہت بڑی ایشیا کی پہلی جل بدد پریوجنا جو ہے وہ کون سی تھی تو بھاوہ جل بدد پریوجنا بنی تھی ایسے ہی ہے میں آپ کو اور بتاتا ہوں بسی جل بدد پریوجنا پیارے بچوں بسی جل بدد پریوجنا جو ہے ساٹھ میگا بارٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ بھی بیاس ندی پر ہے اور منڈی رسٹک میں آتی ہے نیسٹ چلتی ہے تھروٹ جل بدد پریوجنا چار پوائنٹ پانچ میگا وارٹ کی ہے چناب ندی پر ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ کو اور لہال سپیتی میں ہے کہاں پہ ہے بچوں لہال سپیتی میں ہے تھروٹ جل بدد پریوجنا نیسٹ آجاتی ہے آندھرا جل بدد پریوجنا جو کی سولہ پوائنٹ پچیانوے میگا وارٹ کی ہے شملہ کے چڑھ گاؤں میں ہے اور آندھرا ندی پر ہی بنی ہے جو کی پبر کی ہی سہائک ندی ہے پبر کی یہ سہائک ندی ہے یاد رکھنا ہے بنیر جل بدد پریوجنا بارہ میگ وارٹ کی ہے بنیر کھڑ پر بنی ہے اور جو کی دھرم شالہ کے پاس کانگڑا ڈسٹرک میں ہی پڑتی ہے نیا چاہتی ہے گج جل جل بدد پریوجنا جو کی میگا وارٹ کی ہے دس پوائنٹ پچیس اور کانگڑا جلہ میں ہی ہے اور لیون گج اور لیون کھڑ پر بنی ہے اس لیے میں نے جب بولا تھا کی گج اور لیون دونوں کھڑوں سے یہ بنی ہوئی ہے اسی پرکاسے اور لیتا ہوں میں آپ کو دھانوی جل بدد پریوجنا جو کی بائیس پوائنٹ پانچ میگا وارٹ کی ہے اور شملہ کے جیوری میں ہے اور دھانوی کھڑ پر ہے ستنج ندی کی سہائک ندی ہے یہ دھانوی تو یہ بھی امپورٹنٹ کوششن جو ہے رہے گا تو آپ سب کو یہ کوششنز جو ہیں وہ پرفیکٹ کرنے ہیں پیارے بچوں نیسٹ آجاتا ہے بنبا بنبا جل بدد پریوجنا بہت سے بچوں نے سنو آگا بنبا جل بدد پریوجنا جتنے بھی بچے بیزنات کے رہنے والے ہیں ان کو پتا ہے بیزنات میں بنبا یعنی کی بنو گھڑ بھی بولتے ہیں بانو گھڑ بھی بولتے ہیں بیاس کی سہائک ندی ہے یہ بنبا کھڑ تو اس کے اوپر چھے میگا وارٹ کی جو ہے وہ پریوجنا ہے نیسٹ آتا ہے گمہ پریوجنا جو کی تین میگا وارٹ کی ہے منڈی میں گمہ کھڑ پر ہی بنی ہے گمہ کھڑ پر ہی بنی ہوئی یہ ہے گمہ کھڑ نیسٹ آتا ہے ہولی کھڑ پریوجنا ہولی پریوجنا جو وہ تین میگا وارٹ کی ہے بھرمور میں ہے چمبہ راوی ندی کے اوپر راوی ندی کے اوپر ہے چمبہ میں تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے نیسٹ آجاتی ہے ہماری جو کہ ایک سو چھبیس میگا وارٹ کی ہے جو ہے وہ ایک سو چھبیس میگا وارٹ کی ہے کلو میں ہے پاروتی بیلی میں ہے اور بیاس ندی پر ہے اور بھارت سرکار دوارہ نرمت سب سے بڑی جلد بیدت پریوجنا بھی لار جی پریوجنا ہے جو کہ ہیماچل سرکار دوارہ بنائی گئی یاد اکیے گا ہیماچل سرکار کے دوارہ بنائی گئی جلد بیدت پریوجنا ہے نیکسٹ آجتا ہے نیجی شیطر کی جو ہے جلد بیدت پریوجنا ہے تو بسپا جلد بیدت پریوجنا ہے تین سو میگا وارٹ کی کنور میں ہے بسپا ہی ندی کا نام ہے اور ستلج کی یہ سہائق ندی ہے نیکسٹ آجتا ہے ملانا جلد بیدت پریوجنا ہے چھاسی میگا وارٹ کی ہے کلو میں ہے ملانا کھڑ کے اوپر ہے اور بیاس کی یہ بھی ملانا کھڑ جو ہے وہ سہائق ندی ہے بچوں یہ بھی important رہے گا اسی پرکار سے اور لے کے چلتے ہیں کے اندر سرکار کی سانجے داری سے جو بنائی گئی ہیں جلبدیت پریوجنا ہے یمنا جلبدیت پریوجنا ہے جو کہ 131 میگا وارٹ کے اترا خند اور سرمور کے سہیوگ سے جو ہے یمنا ندی پر جو ہے بنائی گئی ہے چمیرہ جلبدیت پریوجنا ہے جو کہ 540 میگا وارٹ کے اوپر ہے اس کے چرن بھی ہے 1,2,3 کتی یہ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ چرن بھی ہے اور NHPC کے دوارہ جو ہے وہ بنائی گیا جا رہی ہے اور 1994 میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی ایسے ہی 300 میگا وارٹ کی ان کی ایک اور ہے راوی ندی پر ہی ہے چمبہ میں NHPC دوارہ 2004 میں یہ شروع ہوئی تھی انہیں چاہتے ہیں براسول چلت بردیت پریوجنا جو کہ 180 میگا وارٹ کی ہے براسول کھڑ پر ہی ہے اور راوی ندی کی سہائک ندی ہے جو کی چمبہ جلے میں ہے اور NHPC دوارہ 1981 میں یہ جو ہے براسول جل بردیت پریوجنا شروع ہوئی ہے اسی پرکار سے نیچ چاہتے ہیں شانن پریوجنا شانن جو ہے وہ 110 میگا وارٹ کی ہے جو کی پنجاب سرکار دوارہ جو ہے بردیت دوارہ نرویت کی گئی ہے یا ان کے ادھین ہے اور منڈی جلے کے جوگندنگر میں یہ استحت ہے ہمارچر پردیش میں جل بردیت پریوجنا جو ہے استحت ہے اور 1932 میں بیاس ندی کی سہائک رینہ ندی بنی تھی اسے الکھڑ بھی کہتے ہیں رینہ ندی کو ہی الکھڑ کہتے ہیں یہ یاد اکھنا ہے پانگ بردیت پریوجنا ہے ایک پانگ جو ہے وہ 396 میگا وارٹ کی ہے بچوں اور یہ کانگڑا میں ہے اور بیاس ندی پر ہی بنی ہے جو کی بھاکڑا باند بنیجمنٹ بورٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے یعنی کی بھاکڑا باند والے ہی دیکھ رہے ہیں اور دے ہر پریوجنا جو ہے یعنی کی کانگڑا میں ہی ہے اور دے ہر کھڑ کے اوپر ہے یہ کیا رکھنے لیے گا دے ہر پریوجنا ہے یہ اسی پرکار سے بھاکڑا پریوجنا ہے جو کی تیرہ سو 25 میگا وارٹ کی ہے بلاسپور میں اور ستریج ندی پر ہے 1963 میں بن کر تیار ہوئی تھی دو سو چھبیس میٹر اونچا باند بنایا ہے بی بی ایم بی دوارہ ناتپا جھاکڑی پریوجنا ہے جو پندرہ سو میگا وارٹ کی ہے کی نور میں ہے یاد کیے گا اور رج کندر اور رج یعنی کی کندر سرکار اور رج سرکار یعنی کی ہمچل سرکار کہ سیوگت پریوجنا ہے جل ستل جل بی دوت نگم پریائیبیٹ لیمیٹیڈ ایس جی وی این ایل بھی بولتے ہیں ان کو اور یہ ویشو بینک سے بھی سیوگ ملا ہے اس کو ورلڈ بینک سے بھی سیوگ بنی ہے تو اسی کے اوپر ہمارا پہلا سوال آجاتا ہے کہ نیملی خیط میں سے کون سی جل بی دوت پریوجنا بیاس ندی کے تٹ پر ہے سبھی انسر کمنٹ کریے گا بیاس ندی کے تٹ پر جو ہے وہ کون سی جل بی دوت پریوجنا ہے بنیر کھولی گچ یا یہ سبھی سبھی انسر ساتھ ساتھ میں دیتے رہیے گا بہت بڑی ایسے انسر ساتھ ساتھ بچوں کمنٹ کرتے رہنا ہے دیلی شام آٹھ بجے تو کریکٹ انسر دیکھ لیتے ہیں دی option بہت بڑی بہت بڑی جو بھی ہمارے بچے application کے مادیم سے کلاس لگا رہے ہیں ان کا بھی انسر صحیح ہے منیش رانہ بہت بڑی بڑی بہت بڑی بڑی رکتی جل بڑی پری رکتی جل بڑی پری نا کس ندی بی سن پر ادھارت ہے چناو راوی ستلج یا بی سبھی انسر کمنٹ کرنا نہ بھولے سبھی انسر کمنٹ کرنا نہ بھولے رکتی جل بڑی پری جو ہے کس ندی کے بی سن پر ادھارت ہے تو ستلج ندی پر ادھارت ہے سبھی انسر ساتھ ساتھ میں کریں سی شرمہ بہت بڑی انسر آرہے ہیں بہت ہی بڑی انسر ہے اگلا کوشن ہے شملا ہے لہال سپتی ہے کلو ہے کنور ہے آپشن بہت ہیں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگر اچھی لگے تو جرور شیئر کریے گا اپنے دوستوں میں بی آپشن اس کا صحیح انسر ہے کلو بی آپشن بچوں بی آپشن جو ہے وہ اس کا صحیح انسر ہے کلو اس کا صحیح انسر ہے اگلا کوشن چلتے ہیں بھاوہ جل بیدت پریوجنا کی شمتہ کتنی ہے بھاوہ جل بیدت پریوجنا کی شمتہ کتنی ہے 120 میگا وارٹ 135 میگا وارٹ 155 میگا وارٹ 180 میگا وارٹ سبھی انسر ساتھ ساتھ میں فٹ کرتے رہیے سبھی اپنی اپنی پریکٹس کرنے کے لئے بہت بڑی انسر دیجئے اور سبھی کے انسر صحیح منی شران بلکل صحیح انسر 120 میگا وارٹ 120 میگا وارٹ پیارے بچوں صحیح انسر ہے اگلا سوال ہے تھروٹ جل ودت پریوجنا کس ندی کے بیشن میں ہے بتائیں تھروٹ جل ودت پریوجنا جو ہے وہ کس کے دوارہ بنائی گئی ہے جل دی انسر کمنٹ کریے گا تھروٹ جل ودت پریوجنا پیارے بچوں سبھی انسر کرتے رہیے گا ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے گا انسر دیکھ لیتے بی اپشن چنا میں زیادہ سمیں نہیں دیتا چنا ندی جو ہے وہ بلکل صحیح انسر رہے گا پیارے بچوں اگلا سوال آ چکا ہے دو سو ساٹھ میگا وارٹ دو سو ساٹھ میگا وارٹ کے اوپر ہبرا جل بیدت پریوجنا ہے وہ بتائیں کس چلے میں ہے دو سو ساٹھ میگا وارٹ جل بیدت پریوجنا ہے ایکسٹرا کوشن ہیں ہمارے یہ جل بیدت پریوجنا بتائیں کس چلے میں ہے ہبرا جل بیدت پریوجنا کہاں پر ہے تو ایکسٹ انصر دیکھ لیتے ہیں ای اوپشن صرف مور ای اوپشن صرف مور اس کا صحیح انصر ہے پیارے بچوں اگلے سوال کتب چلتے ہیں دےہر یعنی دیر خد کے پاس بتائیں اب جل دی سے بتائیں اس کی شمتہ کتنی ہے دےہر خد جل بیدت پریوجنا کی شمتہ کتنی ہے جل دی جل بیدت پریوجنا جو ہے اس کی اتفادن شمتہ کتنی ہے پر انصر دیجئے گا پر انصر دیکھ لیتے ہے سی اوپشن 165 مگا وارڈ 165 مگا وارڈ جو ہے جل بیدت پریوجنا ہے اس کی رون ٹون جل بیدت پریوجنا جل دیجئے بہت ہی بار پوچھے جانے والا question ہے رون ٹون جل بیدت پریوجنا کس جلے میں ستھت ہے کنور چمبہ لہوز پتی یا سرمور اپنا انصر پڑھتے ہی انصر دیجئے جس کو آتا ہے وہ پڑھتے ہی انصر دے دیتا ہے تو correct answer دیکھ لیں بی option law halls پتی law halls پتی بہت بڑی انصر بہت ہی بڑی انصر ہے اگلا سوال آج کا نومہ سوال ہمات پردیش کی کس ندی میں سرواد ودد اتپادن شمتہ ہے سب سے زیادہ بجلی جو ہے وہ کس ندی پر جو ہے اس کی شمتہ بہت زیادہ ہے چناب ستلج راوی یا بیاس اپنا انصر کمنٹ کریے گا کون سی ندی پر جو ہے سرواد جل ودد کی جو ہے وہ شمتہ ہے بلکل ستلج ندی ستلج ندی راکے جیش کمار بلکل صحیح انصر منی شرانہ اور ریچر وائپ سو شی شرم بہت ہی بڑی انصر ہے ہمات چر پردیش راج ودد بورڈ کی ستھاپنا کس برش ہوئی تھی یہ بھی بنے نے پڑھایا بھی راج بورڈ ودد بورڈ کی ستھاپنا کب ہوئی ہے انیس سو ستر چوہتر انیس سو اکتر انیس سو اٹھا سٹ سبھی انصر کمنٹ کریے گا بجلی بورڈ کی جو ہے ستھاپنا کب ہوئی ہے جلدی سے انصر کریے گا ہمیں آپ کے انصر آتے رہی گا انیس سو اکتر یاد رکھئے گا انیس سو اکتر یاد رکھئے گا بہت ہی انصر صحیح انصر رہے گا کیونکہ یہ question بہت important آتے ہے ہمارا next topic جو کی ہے انڈیا جی کے سٹیٹک جی کے سوال میں زیادہ سمیہ نہیں آج دوں گا گوہ کی لڑائی کس ورش لڑی گئی تھی گوہ کی لڑائی بچو گوہ کی لڑائی کس ورش لڑی گئی تھی 1502 15010 1514 1524 آپ کے پاس چار options ہیں 2 14 10 یا 24 سبھی اپنا انصر جو ہے وہ کونٹ کر سکتے ہیں تو correct انصر رہے گا c option 1510 گوہ کی لڑائی کب لڑی گئی تھی تو 1510 میں لڑی گئی تھی گوہ کی لڑائی 1510 میں لڑی گئی تھی یاد کیے گا یہ پرتگالیوں نے ایک ستھانی سہیوگ تمیعہ کی مدد کس کی مدد سے تمیعہ تمیعہ کی مدد سے ستہ روڑ بیجا پور کے سلطان ستغالی شکتی کے واسطوک سنستاپک البربرک یعنی کی گورنر کے نت میں لڑا گیا تھا نیشٹ کوشن چلتے ہیں اس میں کون سا مغل ونش نہیں تھا یہاں پر جو آپ کے پاس آپشنز ہی ہیں اس میں ایک مغل ونش نہیں ہے کون سا ایک مغل ونش نہیں ہے ہمائیو اکور شیشان سوری یا سبھی انصر کریے گا تو اس میں مغل ونش نہیں تھا تو وہ کون سے ونش کا تھا سبھی اپنا انصر کرتے رہی گا پیارے بچو سبھی انصر کرتے رہی گا سی آپشن شیش شاہ سوری ایک مغل جو ہے ونش کا نہیں تھا یہ کون تھا دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو مغل سمراج پندرہ سو چھبیس میں بابر توارا جو ہے وہ ستھاپت کیا گیا تھا بابر کے چار پتر ہوئے تھے ہمائیو کامران اسکری اور ہندال شیش سوری جو تھا وہ سور ونش کا تھا کس سے جڑا تھا سور ونش سے نہ کی مغل ونش سے ٹھیک ہے جی جو کی چوسہ یعنی کی پندرہ سو انتالیس میں اور بیلا گرام یا کنوج کا جو ید ہوا ہے وہ پندرہ سو چالیس میں کئی بار آتا ہے یہ پراجیت کیا ہے دلی میں گدی پر بیٹھا تھا تو یہ چوسہ کا ید کب ہوا یا کنوج کا ید کب ہوا کئی بار یہ پیپر میں پوچھا گیا سوال ہے پانی پت کی دوسری لڑائی کب ہوئی بہت ہی بار پوچھے جانے والا پانی پت کی دوسری لڑائی جو ہے وہ کب ہوئی ہے پندرہ سو چھپن ٹھتر انچاس یا نبی تو صحیح انصر دیکھیں گے میں سمی نہیں آپ کا گواہ ہوں گا اے اوپشن پندرہ سو چھپن سبھی انصر جو ہیں کیونکہ انصر جس کو آتا ہے وہ پہلی ہی کمنٹ میں سوچ کر انصر نکال دیتا ہے پندرہ سو چھپن اس کا صحیح انصر ہے پندرہ نومبر پندرہ سو چھپن کو پانی پت دوسرا ید دلی کے اتر بھار شاسن کر رہے سمرات مندر چندر بکرما دیتے یعنی ہیمو اور مغل شاسک اکور کے سینہ پتی کے بیچ ہوا تھا اور ید کے دوران ایک تیر ہیمو کی آنکھ میں لگ گیا تھا اور ہیمو کی سینہ میں خلور ہی مچ گئی اور بھائے کے قارن ہیمو کی سینہ وہ پراجیت ہو گئی تھی نیسٹ آجاتا ہے مغل سنگھاسن سنبھالنے سے پہلے شاہ جہاں کو کیا کہا جاتا تھا جب تک مغل سنگھاسن ہے شاہ جہاں نے نہیں پکڑا تھا یعنی نہیں رہتے تھے تب اس سے پہلے شاہ جہاں کو کیا بولا جاتا تھا تو کریکٹ انصر رہے گا اے وہ مغل سنگھاسن کو نہیں سنبھالا تھا تو میں بتا دیتا ہوں شاہ جہاں کی جو جنم ہے وہ پانچ جنوری 1972 میں لاہور میں ہوا تھا اور ان کے پتا کا نام جو ہے وہ جہانگیر اور ماتا کا نام جو تھا وہ جگت گوسائی تھا نیکسٹ مغل پرشاسن میں سرکار شبد کا کیا پرانت سرکار گاؤں یا جلا تو صحیح انصر دیکھ لیں گے ڈی آپشن جلا پرانت کا مطلب یعنی سرکار کا ارث ہوا جلا ٹھیک ہے جی دیکھئے صوبوں کو سرکار کہا جاتا تھا صوبوں یعنی پرانت وں محالوں میں اور پرگرنوں کو گاؤں میں بانٹا گیا تھا سرکار کا شبد جلوں سے ہے اور مغل سرکار میں جلے سرکار کا پرمک پرشاسک یعنی فوجدار ہوتا تھا کون ہوتا تھا پوجدار اور جلے میں کانون بیوستہ جو بنائے رکھنا جو ہے پرجا کی سرکشہ کرنا جو تھا وہ انہی کے جنہے میں تھا سبھی انسر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا سکندراباد یعنی آگرہ فتح پرشکری یا الہاباد سبھی اپنا انسر کمنٹ کرنا نہ بھولے کون سے ستھان پر اکور کا مکور تھا صحیح انسر دیکھ لیتے ہیں پیارے بچوں ای اپشن بلکل صحیح اپشن ہے سکندراباد بہت بڑی سکندراباد جو ہے بلکل صحیح انسر رہے گا میں بتا دیتا ہوں اکور کا مکور سکندراباد آگرہ میں ہے اور آگرہ کے بعد ان کا پتر جہانگیر نے اسے جو ہے پورا کروایا اور ہندو اسلامی بود اور کلا کا یہ انوٹھا ہی ادھارن ہے کس قلے کو گولڈن فورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سبھی انسر دیجئے گولڈن فورٹ کے نام سے جو ہے کسے جانا جاتا ہے کریکٹ انسر دیجئے گا چطور گڑ کمبھل گڑ رن تھم بور یا جسل میر کیا انسر رہے گا صحیح انسر کمنٹ کرتے رہے گا دی آپشن بلکل صحیح انسر جسل میر جسل میر بلکل صحیح انسر ہے جسل میر جسل میر کے قلے کو گولڈن فورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا نرمان گیارہ سو چھپن میں راج راجہ راول جیسل کے دوارہ کروایا گیا یاد رکھئے گا اگلا سوال خاص محل اور شیش محل کا نرمان کس وشو دھروار سمارک میں کیا گیا ہے خاص محل اور شیش محل کا نرمان کس وشو دھروار میں کیا گیا ہے ہمائیو کا مکورہ مہا بودھی مندر پریسر کتو منا آگرے کا قلہ صحیح option دیکھ لیتے ہیں دی option آگرے کا قلہ آگرے کا قلہ جو ہے وہ بلکل صحیح انصر رہے گا بچو جو اس کا نرمان ہے وہ پندرہ سو تھی ہتر میں کروایا گیا اور خاص میں اس کے اندر جو خاص محل میں شیش محل جہانگیر محل دیوانے اے آم دیوانے اے خاص مجری بھون یہ سبھی بھون جو اسمارک ہے اس تھیت ہے یہاں پہ اگلا سوال جودپور کے قلے کا نرمان کس نے کیا تھا جودپور قلے کا نرمان کس نے کیا سبھی انسر کومنٹ کریے گا کس نے اس کا نرمان کیا تھا جودپور قلے کا نرمان کس نے کیا تھا صحیح آپشن دیکھ لیتے ہیں سی آپشن جودہ بھائی جودہ بھائی جودہ بھائی جو تھے وہ میہن گڑ درگ میں بھارت کے پراشین درگوں میں سے ہیں جودپور کے راجہ رن مل نے چوت بیس سنتانوں میں سے ایک راو جودہ نے جو بارہ سو اتنے میں کیا تھا اور مہاراجہ جسون سنگھ نے اتنے سے اتنے تک پورا کیا تھا اپنا کارے کار سوال موسٹ امپورنٹ دیکھئے سس سی 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 سل کا ہے کیونکہ سس سی میں بہت سی پوسٹ نکلتی ہیں پیارے بچوں مغل بادشاہ شہاں جہاں نے اپنی پتنی ڈیش کی یاد میں تاج بحل بنایا تھا بتائیں کس کی یاد میں شہاں جہاں نے ان کی پتنی تھی کس کی یاد میں تاج بحل بنایا ہے یہ تو بہت ہی سوال ہے سبھی انصر کر سکتے ہیں روشن آرہ نور جہاں جہاں آرہ یا ممتاج محل کریکٹ انصر دیکھ لیتے ہیں صحیح کریکٹ انصر رہے گا ممتاج محل اس کا صحیح انصر ہے ممتاج محل صحیح انصر ہے ممتاج محل مغل بادشاہ شہاں جہاں نے اپنی پتنی ممتاج محل کی یاد میں تاج محل بنایا تھا ممتاج محل کا واسط بک نام کیا تھا یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے ممتاج نور جہاں یعنی آصف خان کی جو پتری تھی جس کا نگاہ جو ہے جہانگیر کے پتر خرم یعنی شاہ جہاں سے سولہ سو بارہ عشوی میں ہوا تھا یہ تھے ہمارے انڈیا سٹیٹک جکے کی کلاس اب ہماری جنرل سائنس کے سوال دھیان سے دیجئے سبھی ایک ایک سوالوں کے جواب نیوٹن کا پہلا نیم ڈیش کے روپ میں جانا جاتا ہے نیوٹن کے پہلے نیم کو کس روپ میں جانا جاتا ہے گھرشن کا نیم آگھر کون کا نیم یا جڑتو کا نیم یا گتی کا نیم کس روپ میں جانا جاتا ہے تو صحیح انصر رہے گا سی آپشن جڑتو کے نیم کے یعنی کی law of inertia جو گاڑی چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی جب کوئی وستو ویرام وستہ یا گتی میں سپیر میں ہوگی تو اوستہ میں پریورتن تبھی ہوتا ہے جب کوئی باہری بل اس کے اوپر لگائے جیسے میں نے آپ کو بولا ہے جب انترکش یان سے پرتوی کا پری کرم کیا جاتا ہے تو بھار ہینتہ میں کیوں محسوس کی جاتی ہے جلدی سے اپنا آنسر کریے گا انیشیات ورن ہے شنی گرتو آکرشن ہے یا ککشی گتی ہے تو صحیح آنسر رہے گا سی آوپشن جیرو گریویٹیشن کیا ہوتا ہے اوپر جیرو گریویٹیشن ہوتا ہے گرتو آکرشن نہیں ہوتا ہے جب انترکش یاد انترکش میں اپنی ککشاک میں یعنی اپنی آربیٹ پر جب چلتا ہے یعنی پرکرمہ کرتا ہے تو اترکش یاد گرتو آکرشن جیرو ہو جاتا ہے اسی کارن انترکش میں یاد یاد جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہیں ویٹ لیس یعنی کی بھار رہیت جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں نمل اکھت میں سے کن بیدھت چمکی ترنگوں کا سنچولن تھرمو پائل کا اپیوگ کر کے کیا جاتا ہے جلدی سے انتر بتائیے گا اس میں بھی ہوتی ہیں انفرا ریڈ ویب اور جن کی خوج جو ہے وہ ہرشل نے ہرشل نے کی تھی یاد کی گا نیسٹ آیت ہے محلاؤں کی تیکھی آواز ڈیش کے کارن ہوتی ہے ان کی آواز جو ہے محلاؤں کی تیکھی کیوں ہوتی ہے کیوں چلاتی ہیں یہ عورتیں سمجھ سر ہے بی آپشن کچھ آورتی ہوتی ہے ہائی فرکوینسی ہوتی ہے تین تین کہا دیتی ہیں یاد بھائی دھارت دھانی کا بے لکشن ہے جسے دھانی کو موٹی یا پتلی کہا جاتا ہے یعنی جو آدمی کا کنٹ ہے وہی سے بتایا جاتا ہے کہ اس کی آواز موٹی ادھک ہونے پر دھات ادھک ہوتا ہے اور محلوں کی جو آبرتی ہوتی ہے وہ ادھک ہوتی ہے یاد لا میلا اور ہرے رنگ کے پرکاش کو سامن یا ماترہ میں ملانے سے کون سا رنگ یا رنگ کا پرکاش بنتا ہے اگر تین رنگوں کے پرکاش کو اگر آپس پر جوڑ کیے جائے تو کون سے رنگ کا پرکاش بنے سبھی انصر کمنٹ کر سکتے ہیں وہ بڑے ہی important question ہو رہے ہیں یہ ہیں competitive کے لحاظ سے نکالے ہوئے چنند questions تو صحیح انصر ہے سی option سفید کون سا رنگ بنے گا تو سفید رنگ جو ہے وہ بنے گا پیارے بچے یہ شوید رنگ پر ہوتا ہے یاد کہ ان کو پر پر رنگ بھی کہا جاتا ہے پرائمری کلر بھی کہا جاتا ہے اگلا سوال اندر دھنش کے رنگوں میں سب سے لمبی ترنگ دہیدرے کس رنگ کی ہوتی ہے بتائیں کون سی جو کلر ہے اس کی لانگ اسٹ بیو لیند ہوگی لال ہرا نیلا نارگ بھی اور پیلا تو صحیح انسر دیکھ لیتے ہیں وہ ہے ای اپشن لال رنگ بیب گور بناتا ہے تو آر رو آیا ٹھیک ہے جو سب سے لاسٹ میں آتا ہے اور سب سے کم سکیٹر ہوتا یاد کیے اگلا سوال جو پدارت اپنے اندر ودھد دھارا کا پروہ ہونے دیتے ہیں یعنی کہ اس کو اپنے اندر سے جانے دیتے ہیں انہیں ڈیش کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انہیں جو پدارت ودھد کو اپنے اندر سے پروہ ہونے دیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں تو صحیح انصر ہے بی آپشن کنڈکٹر جو اپنے اندر سے یعنی کی فلو کرنے دے گے انہیں کنڈکٹر کہیں گے جو نہیں ہونے دیں گے انسولیٹر کہیں گے پیارے بچوں اور سب سے بڑی جو تامبہ ہے جستہ ہے چاندی ہے یہ سب ہی ودھد کے چالک یاد رکھئے گے نیکسٹ ودھد پریپت میں بیبھانتر ماپنے کے لیے پریوکت ماپک ڈیش کہلاتا ہے تو بتائیں آپ ودھد پریپت میں جو بیبھانتر یعنی جو ہمیں پونٹینشل ڈیفرنس ماپنا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے کس سے نہ پیں گے وولٹ میٹر ہے اومنی میٹر ہے سرما میٹر ہے یا سکو سکو ہے صحیح انصر ہے دی وولٹ میٹر دی آپشن وولٹ میٹر جو ہے پیارے بچوں بلکل صحیح انصر نیسٹ نیمی لکھت میں سے کون سا انتر رسائنک ارجا کو ودت ارجا میں بدلتا ہے رسائنک ارجا کو ودت ارجا میں کون سا انتر بدلتا ہے انورٹر ہے جرنیٹر ہے ڈائنمو ہے یا بیٹری ہے سبھی اپنا انصر جو ہے وہ سات سات میں دیجی گا سبھی سات سات میں انصر دی صحیح انصر ہے دی اپشن بیٹری کیونکہ بیٹری میں جو ہے سائن ہوتا ہے جو کنورٹ کرتا ہے بجلی کو بیٹری میں ہی ہوتا ہے اور ڈائنمو جو ہے وہ یانتری کیا گتج ارجا کو بدلتا ہے سائنس کارڈ دسمہ سوال ایکس ری کا عوشکار کس نے کیا تھا ایکس ری کی کرنوں کی کھوش کس نے کی ہے بڑا بھاری important question ہے بہت ہی اچھے جانے والا تو اے option wilhelm rotzen یا william rotzen wilhelm rotzen جو ہے وہ اس کا صحیح انصر ہے 10 minus 10 سے لے 8 تک ہوتی ہے اس پرکار سے تھے ہمارے top 10 سوال جرنل سائنس کے اب ہارے ہیں ہندی سے top 10 questions اس نے اسے چھل سے پراجت کیا چھل سے میں کون سا کارک ہے سب ہی انصر کمنٹ کریے گا چھل سے میں کون سا کارک ہے پیارے بچوں کرتا اپادان کرن یا کرم کون سا کارک ہے سب ہی اپنا انصر کرتے نہیں گا کرن دیکھ لیتے ہیں بی option کرن بی option بلکل صحیح انصر ہے اس نے اسے چھل سے پراجت کیا اس میں کرن جو ہے وہ کارک ہے بشیشن بنے گا پستک میں کون سا بشیشن بنے گا دیکھیں پست کالے ہے پست کی ہے پست کی ہیں پست کون ہیں سبھی انصر کمنٹ کریے گا آپ کا بیسٹ انصر کیا ہے آپ کی طرف سے پست انصر دیکھ لیتے ہیں سی پست کی جو ہے بلکل صحیح انصر ہے اگلا سوال تم ودھیالے کے لیے یہ کر دو یا رمیش کو بول دو سنگت واقع ہے سرل واقع ہے مشر واقع ہے یا یہ ان میں سے کوئی نہیں کس پرکار کا واقع ہے یہ تم ودھیالے کے لیے یہ کر دو یا رمیش کو بول دو یہ ہے ا اپشن سنگت واش کون سا ہے ا اپشن سنگت واقع یہ دکھ رہا ہے کیونکہ دونوں کو آپ اس میں جوڑ رہا ہے برائی اور برے ویقتی دونوں سے بچو کون سا باشک ہے یہ ویدھی اچھا آگیا یا سنکیت باشک آپ کے حساب سے کون سا باشک ہے برائی اور برے ویقتی دونوں سے بچو صحیح انصر ہے سی اپشن اچھا واچک ٹھیک ہے اچھا واچک ہے نیمن میں سے شد واقع بتائیں یہ پرمان صحیح اپنی بات بتائے یہ سم پرمان کے ساتھ اپنے بات بتائیے گا وہ پرمان کے صحیح اپنی بات بتائے گا وی س پرمان صحیح اپنی بات بتائے گا کیا انصر لگتا ہے آپ کو ا ب س اور د چار آپ ہیں آپ کے پاس بیار بچو چار آپ ہیں کون سی آپ صحیح لگ رہی ہے آپ سبھی انصر کریے گا کریکٹ انصر دیکھ لیتے ہیں ا آپ شن ہے وی پرمان صحیح اپنی باتیں بتائے گا اگلا سوال میں نے میرے کو صدھار لیا واقعے میں کس پرکار کی اشدی ہے میں نے میرے کو صدھار لیا اس میں کس پرکار کی اشدی ہے بتائیں جلدی سے انصر کمنٹ کرتے رہیے گا جو بھی ہماری اپلیگیشن کے یوٹیوب اور فیس بک کے مادیم سے کلاس لگا رہے میں سبھی کو کہوں گا کسی کا پرٹیکولر نہیں سبھی اپنے انصر کمنٹ کر سوچ اور انصر دیں correct انصر رہے گا بی سرب نام یہ اشدی ہے راجہ نے چور کو مردی دنڈ کی سجادی واقعے میں کیا ترٹی ہے بتائیں راجہ نے چور کو مردی دنڈ کی سجادی واقعے میں کیا ترٹی ہے سجا کی دی چور کو یا مردی دنڈ یا راجہ نے کون سی سنگیا جو ہے آپ کے حساب سے ترٹی ہے مسٹیک ہے تو صحیح انصر ہے اے سجادی سجادی جو ہے وہ یہاں پر مسٹیک نیمالکیت میں سے شبدوں میں سے ایک شبد بتانا ہے اتراج اتراج بتائیے گا بھی شبدوں میں ارث بتائیے گا کون سی شبدوں میں جو ہیں ایک ارث ہے آفت سنکٹ آپتی یا بی پتی صحیح انصر دیکھ رہتے بی آپتی اتراج مطلب آپتی ہے آفتی 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 نیدھن نیردھن شبد کا یوگم میں بھید کیجئے جلدی سی انصر کومنٹ کریے گا مردی موکش جنم مردی مردی دھن این دھنوان دھن ہی آفتی 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 جو یوگم ہے جو الگ ہے کیونکہ مردی دھن ہی کیا بن رہا ہے میسٹیک لگ رہی ہے یہ تھے ہمارے ٹاپ ٹین پوششن ہندی سے یہ تھے ہمارے ڈیلی کلاسز کے لیے ہندی اور انگلش کی کرنٹ افیرز اور نیوز پیپرز پانے کے لیے ہمارے ساتھ جو جڑیے اور ڈیلی ہماری کلاسز لگائیے شام آٹھ بجے اور اسی پرکار سے آپ ہماری کلاسز لگاتے لئے آج کی آپ کلاس کیسے لگی جرور بتائیے گا ویڈیو کو شیئر کریے گا دوستوں میں بھی تب تک کے لئے بنے رہی گا ہمارے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت جائے ہمار چل